سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ہر ایک وزیر نے اس بات کو ایڈمٹ کیا چاہے وہ پرانسٹر شہباز شریف ہوں چاہے وہ وزیر خزانہ محمد اور انگزیب ہوں ہر ایک نے اس بات کو مانا کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مرضی کو دیکھتے ہوئے ان سے پوچھ کر پھر یہ ان کی مشاورت سے اس بجٹ کو تیار کیا گیا ہے جو کہ اس وقت ایک عام آدمی پر ایک ٹیکس بم کی صورت میں گرا ہے اب اس پر ایک حکومت میں شامل جماعتوں کا رویہ یعنی اتحادی جماعتوں کا رویہ اور ایک جو آپوزیشن کا اس پر موقف ہے ذرا وہ دونوں آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا ہم رکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے اس بجٹ پر اعتراض کیا اور نے طور پر ایک اعتجاج کیا لیکن نون لیگ ان کو منانے میں کامیاب ہوئی اور کن ٹرمز پر منانے میں کامیاب ہوئی یعنی ان کے ایم این اے اس کو تمام ارکان اسیمبلی کو پرکس این پریولیجز دیئے گئے ان کے جو سفری اخراجات تھے اس کی مد میں اضافہ کیا گیا ان کی مرات میں اضافہ کیا گ وہ ذرا کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں پہلے یہ سنیا گا پھر گفتو کو آگے پڑھاتے ہیں تو حکومتی اخراجات کو بڑھائے گیا حکومتی مرات کو بڑھائے گیا جو کہ کم ہو سکتا تھا کم کیا جا سکتا تھا لیکن ساری خربانی عوام سے وانگی جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی بہت زیادہ بات کرتی ہے اور تین سو یونٹ بجلی تک وہ فری دے رہے تھے ان کی حکومت تو نہیں ہے لیکن انہی کی سپورٹ سے یہ حکومت بنی ہے اور ان کے بھی تقریباً تمام ہی رانوماوں نے اس بجٹ پر ایک تنقیدی جائزہ پیش کیا لیکن بہرحال اس کو من لیڈرشپ میں ہیں ان پر اعتراض ہو رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ ایک طویل عرصے سے منظر پر موجود ہی نہیں تھے جو پاکستان طریق انصاف چھوڑ کر کبھی آئی پی پی میں شامل ہوئے کبھی انہوں نے آئی پی پی کو بھی چھوڑ دیا اب وہ منظر آم پر آ چکے ہیں اور فواد چودی صاحب نے کیا گفتگو کی ہے ذرہ یہ ملاحظہ کیجئے گا اب ایران کن بات یہ ہے کہ فواد چودی صاحب جن لوگ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں انہی لوگوں نے پاکستان طریق انصاف کی لیڈرشپ کی ہے اور انہی لوگوں نے پچھلے سال دیر سال میں پاکستان طریق انصاف کو زندہ بھی رکھا ہوا ہے اب اس پر شبلی فراس صاحب جو کہ اس وقت پاکستان طریق انصاف میں بہت ہی سرگرم ہے انہوں نے بھی ایک چھوٹا سا ردعمل دیا ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے پھر اپنے مہمانوں سے گفتگو شروع کرتے ہیں تو اب یہ جو اس وقت پاکستان طریق انصاف کا یہ معاملہ ہے کیا یہ جو بجٹ اس وقت آیا ہے کیا اس سے بھی بڑھ کر ہے جو پوری کی پوری توجہ اس وقت ان کی اپنے انٹرنل ایشیوز پر ہے اور بجٹ پر کئی کوئی کھل کر جو اسمبلی میں جس طرح بات ہوئی اس کے بعد وہ فالو اپ میں نظر نہیں آرہا جب وہ بجٹ کی اجلاس چل رہے تھے اور اس وقت جو بات چل رہی تھی شیعالہ رضا صاحب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رانوما مہمان صاحب موجود ہیں ندیم قرشی صاحب پاکستان طریق انصاف کے سینئر رانوما میں جوائن کر چکے ہیں انجو مکیل صاحب نون لیگ کے سینئر رانوما ہمارے ساتھ ہیں کامران مطلع صاحب جی ایو آئی کے سینئر رانوما کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شیعالہ صاحبہ ہم نے دیکھا بجٹ جب آیا پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا اعتراض ہوا اور ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ اعتراض اس لیے ہوا ہوگا کہ تنخدار طبقے پر آپ لوگ ٹیکس کم کروائیں گے کچھ ایسے نکات کچھ ایسی پوائنٹس آپ پیش کریں گے حکومت کو کہ ذرا عوام پر بوجھ کم ہو سکے لیکن وہاں تو معاملہ ہی ہوا کہ ارکان اسیمبلی کے مرات بڑھا دی گئیں ایسی بات نہیں ہے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمیں ہر چیز کے نیگٹیف پہلو دیکھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کے جو نیگٹیف پہلو ہیں یہ کیا ہیں ہمیں سب جانتے کہ سنی اتحاد کانسل جو اس وقت ہے جو اس وقت پی ٹی آئی تھی اس کے وزیر خزانہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے چھہتر فیصد قرض میں اضافہ کیا ہے یعنی کہ ان کی گورنمنٹ نے پاکستان کے قرض میں چھہتر فیصد قرض میں اضافہ کیا تھا اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے بڑی سخت شرائط پر جو ہے یہ قرض لیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے آسان شرائط پہ لیا تھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری تین سال آٹھ مہینے کوئی فائننشل پالیسی نہیں تھی ایک کے بعد ایک تجربے کرتے تھے تو جو تجربے تھے اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہمیں ہٹایا گیا تو ہم نے معیشت پہ بارودی سرنگیں بچا دی یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے مکر گئے تھے وہ اور ہم سب جو ہے یہ ہم اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتے کوئی نئی حکومت ختم نہیں کر سکتی وہ ریاست پاکستان کا معاہدہ تھا اور پوری پاکستان کی کریڈیبلیٹی پوری دنیا میں چیلنج تھی اور فرینڈ کنٹریز بھی نہیں دیکھ رہے تھے ہم نے پہلے سولہ مہینے اس میں گزارے پھر ایک شورٹ ٹرم ہمارا معاہدہ ہوا جس سے کچھ فائدہ ہوا اور اس کے بعد اب یہ بیل آؤٹ پیکج آئی ایم ایف کے طرف سے بہت ضروری تھا ورنہ پاکستان کی معیشت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو یہ ایک سخت بجٹ آیا جس میں ہمارا اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ جو ایف بی آر کا کام تھا کہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائے اس نے صحیح سے کام نہیں کیا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہی تنخدار طبقے پر لگا ہے اور وہی مسائل ہیں اور جو سب سے افسوس کی بات ہے کہ تیس لاکھ سنتیں ہیں جس میں سے ایک لاکھ صرف ٹیکس ریٹن کرتی ہیں اور چھتیس سنتیس لاکھ ریٹیلرز ہیں جس میں سے سات آٹھ ارب ان کے ریٹن فائل ہوتی ہے اسی طرح جو ہم تنخدار لوگ ہیں ہم تین سو چھتر بلین جہیں ادا کرتے ہیں لیکن کراچی کے علاوہ بائیس لاکھ دکان دانیں جس میں سے صرف تیس آزار دیتے ہیں اب ریٹیلرز میں سے کچھ اضافہ ہوا ہے تو وہ بھی ہزاروں میں ہوا ہے تو یہ ہمارے اعتراض ضرور تھے لیکن اس کو اوپر بات کی گئی ہے کہ ایف بی آر اپنا کام کرے گی اب رہی بات آپ نے کی تنخواہ کی ہمارا جو گریڈ ہوتا ہے ایز ایم این اے وہ ایکول ٹو ٹوئنٹی ٹو گریڈ ہے لیکن ہم با مشکل ایک لاکھ ستر ہزار ہماری تنخواہ ہوتی ہے ہم یہاں پہ جس جگہ پہ میں بیٹھی ہوں اس کا بھی کرایا دیتے ہیں بجلی کا بیل گیس کا بیل سارا اپنے طور پر دیتے ہیں پھر جب میں واپس جاتی ہوں تو میرے کراچی کے گھر کا بھی کرایا میرا منتظر ہوتا ہے وہاں کے بھی جو میں نے وقت اس سے مال کیا ہوتا ہے اس کے بیلز بی اور کراچی کی آپ کو پتا ہے بجلی پورے پاکستان میں سب سے مہنگی ہے تو ہماری تنخواہیں تو پتا نہیں کب سے نہیں بڑی تھیں اور ہم پہ پھر ٹیکس لگ گیا تھا تو ہم نے اس لیے یہ بات کی اور صرف ہماری نہیں پورے پاکستان شیلہ صاحبہ آپ نے یہ خرچے بتائے ظاہر ہے یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ کیا کیا لوگ آپ لوگ اپنی جیب سے عادہ کرتے ہیں لیکن اب آپ کو ٹریولنگ کے لیے جو تین لاکھ روپے کے واؤچرز ملتے ہیں جو پچیس بزنس ٹیکٹس ملتے ہیں جو مختلف اللونسز کی مد میں ٹی ای ڈی اللونس ملتا ہے پھر وہ جو قائمہ کمیٹیوں کی ہیں دیکھیں اہا دوسرے آدمی جو ہے جو دوسرے گورنمنٹ کے جو دوسرے گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں ان کو اتنا آنا جانا ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہیں ہوتا اگر یہ ہمیں ملتے ہیں تو کیا ہم باؤنڈ ہو جائیں کہ پانچ سال تک گھر نہ جائیں ایکانومی کلاس کا ٹکٹ بھی لیا جا سکتا ہے یہ بزنس کلاس ٹکٹ جس پہ ساٹھ ہزار روپے صرف ٹیکس ہے ہاں بالکل ہم ایکانومی کا بھی دیا جا سکتا ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک یہ اترازات تھے کہ ایک تو جو اسٹیشنری اور ٹیکس بوکس پہ ٹیکس ہے اس کو تو ختم کیا جائے اس کو ختم کیا گیا ہم نے کہا تھا کہ جو چیریٹیبل ہاؤسپٹلز ہیں اور جو الیکٹرونک انسٹرومنٹس ہیں اور الیکٹرونک سوری میڈیکل انسٹرومنٹ ہیں اور میڈیکل کے وہ تمام چیزیں جو کہ بہت ضروری ہیں اور اس پاکستان میں جو بیماریاں ہیں اور ہر آدمی ان کا کئی نہ کئی سے شکار ہے تو پلیز یہ ختم کیا جائیں ٹیکسز اور وہ ختم کیے گئے اس کے علاوہ عمران خان کی حکومت میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ چار روپے پیٹرل پر لیوی بڑھاتے ہوئے پچاس اور اس کے بعد اسی تک جائیں گے تو پچاس میں بھی جو لیوی گئی ان کے ماہدے کے تحت گئی ہے اور اب جو ساٹھ تک گئی اور اب جو اسی تک جائے گی یہ ان کا ماہدہ ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا دنیا کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں پہلے پی جی آئی تھی اس سے پہلے نون لیگ تھی اب نون لیگ ہے ان کو یہ ہے کہ ریاست پاکستان کا ماہدہ ہے تو آپ ہم پہ سارا ملبا نہ گرائیں بجٹ اتنا ہی مشکل آتا ہمارا ان سے مطالبہ ٹیکس نیٹ کو درست کرنے کا ہے اور ایف بی آر کے ساتھ ہدایات دی گئی ہے چلیں اب انہوں نے یہ سب کچھ مکمل طور پر کیوں نہیں مانا یہ ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں اور پھر کچھ ملبا ذرا اپوزیشن پر گراتے ہیں ندیم قریشی صاحب یہ بارودی سرنگی آپ کے دور سے ایف بی آر کا کام ہے ایف بی آر کا کام ہے ایک منٹ ایف بی آر کا کام ہے اس کو ہدایات کی گئیں گے حکومت کی طرف سے اور ہم سب پارٹیز کی طرف سے کہ وہ ٹیکس نیٹ کو صحیح طریقے سے بڑھائے روایت ہی طریقہ نہ اختیار کریں چھیک ہے تو ندیم قریشی صاحب یہ جو چھتر فیصد کرز میں اضافہ آپ کر کے گئے ہیں یہ کرز ایک تو اتنا زیادہ آپ لوگوں نے پونے چار سال میں لیا پھر یہ لگا کدھر ہے کہیں کوئی انفرسٹریکچر بنتا ہوا نظر نہیں آیا کہیں کوئی ریلیف پبلک کو ملتا ہوا اگر آپ کی نظر میں ہو تو وہ آپ بتائیے گا اس وقت بھلے وہ ڈیڑھ سو روپے لیٹر یہ ایک سو ساٹھ روپے لیٹر پیٹرول تھا لیکن وہ اس وقت کے حساب سے اور اس وقت کے ایکسینج ریٹ کے حساب سے وہ اس وقت بھی مہنگا ترین تھا تو یہ آپ لوگ کام ہی ایسا کر کے گئے ہیں کہ یہ حکومت سمل ہی نہیں پا رہی ہے ان کی کوئی موشی سمت نظر ہی نہیں آ پا رہی ہے بسم اللہ ہمارے رہی بہت شکریہ باپ ساپ دیکھیں چار بجٹ پاکستان تحریک انصاف کی اس گورنمنٹ کو پیش کرنے کا موقع ملا تھا اور چار ہی بجٹ دو بجٹ پیڈی ایم کی سرکار نے ایک بجٹ کیٹے کا گورنمنٹ نے اور ایک بجٹ ان کا جو یہ نیا اتحاد ہے اس نے پیش کی ہے چار بجٹ سے انہوں نے پیش کر دی ہے چار بجٹ ہمارے اسے میں آئے کے پیش کرنے آپ نے اسمبلی فلور پہ یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ای ایم ایف سے کوئی ایس ایگریمنٹ نہیں کیا تھا جس میں مہنگائی کو لگام نہ ڈالنے کا کوئی معاہدہ کیا گیا ہو یہ انہوں نے فلور آف دا ہوج کہا تھا وہ سوک فنانس منیسٹر تھے شہلہ صاحبہ کو چاہیے اب یہ اقتدار میں ہیں یہ حکمران بنے یہ بجائے اس طرح کا رول پلے کرنے کے کہ لوگوں کے زخموں پر مرم کے یہ نمک چھڑکے اور یہ ساری کفتوں کا اور اپنے ان سارے الزمات کا مرکز عمران خان کی ساتھ کو ٹھہرا دیں یہ بناسب ترجمہ نہیں ہے یہ بارہا بات ہو چکی ہے میں بھی بطور پاکستانی سے مطالبہ کرتا ہوں یہ جرت کریں اگر عمران خان نے اس طرح کا کوئی اگریمنٹ کیا تھا تو یہ اس کو پبلک کریں جہاں آپ نے عمران خان پر ایک سو اسی مقدمات قائم کر دی ہیں تو ایک مقدمہ آئی ایم ایس کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے لیے غیر انسانی سلوک کرنے کا میں اس کو غیر انسانی سلوک ہوں گا کہ انہوں نے اپنے جو اپنے جو انہوں نے بینیفٹس اور پرویلیجز بڑھوائے ہیں اس کی دولہ ندیم صاحب یہ دوزار بائیس میں جب آئے منظر ایام پر خان صاحب آئے انہوں نے ایک پریس کونفرنس کی اور پیٹرول کی قیمت میں دس روپے کمی کا اعلان کیا بجلی کی قیمت میں پانچ روپے کمی کا اعلان کیا تو اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں تھے نا اور اس معاہدے کے تحت یہ کمی نہیں ہو سکتی تھی تو وہ تو ایک معاہدے کی گردانی ہوئی ہے نا ادھر میں آپ سے میں آپ سے گزارش کروں کیا آئی ای ایم ایف کی طرف سے آہ کی آفشلی اس طرح کی کوئی سیٹمنٹ آئی ہے یہ گورنمنٹ کے فنانس منسٹر نے اس کو ڈینائل کیا کئی بار ڈینائل ہوئی اس کا ہے یہ بار بار کرنے کی بات نہیں ہے ہمارا میرا question یہ ہے کہ اشینال رضا صاحبہ نے ابھی اپنا comparison کیا گریڈ ٹونٹی ٹو کا officer کے ساتھ یہ ایک عام لیبر کے ورکر کے ساتھ ایک عام تاجر کے ساتھ مجھ جیسے لوگ میڈل کلاس کے بندے کے ساتھ یہ comparison کون ہی کرتی یہ بطلب یہ اس بلکی اشرافیہ کے ذہن میں صرف اپنی ساتھ جی جی شایل صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف ذرہ میں ان سے کو پوچھ سکتا ہے ان سے کو پوچھ سکتا ہے کہ بران خان کے دور میں انہوں نے سارے انصاف آدمی بران خان پہ لگائے ہیں تیری کے انصاف کے دور میں تو پیٹرالیک سو پچاس پر پہتا تیری کے انصاف کے دور میں ڈالر کا ڈالر کی قیمت یہ تو ستر رفع تھی پاکستان کے جو نیشنل ریزرز تھے بائیس ایرہ ڈالر تھے پاکستان میں اس وقت جو پاکستان کا عام آدمی تھا جس قیمت پر دوپ لیتا تھا جس قیمت پر گوشت لیتا تھا جس قیمت پر ڈالے چینی سبزیاں لیتا تھا کہ آج وہ قیمتیں ہیں یہ سارے انصاف اور افلاتون جو پاکستان کے آج اکٹے ہیں اقدار کی رہداریوں پر ان کا قبضہ ہے یہ پاکستان کے لوگوں کو کب کا دمران خان کا اب ندیل صاحب ظاہر ہے ابھی جب میں انجوم صاحب کے پاس جاؤں گا وہ دوزار سترہ کے جب آداد و شمار پیش کریں گے تو وہ اس سے بھی کم ہوں گے وہ تو پھر ہم جیسے ایسے پیچھے جاتے جائیں گے شوکر ترین کے سارے بیانات بتائیں انہیں جھٹلائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کو سمجھایا نہیں سمجھ سکے کہ گریٹ بائیس کی کیا تنخواہ ہے اور ایک لاکھ ستر ازار کدھر پڑے اور کیا ہم نے صرف پیپس پارٹی کے پڑھوائیں اور میں ان سے یہ بھی کہوں گی کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت کے آداد و شمار یاد کریں اور میں یہ بھی ان سے کہوں گی کہ آپ نے تو کہہ دیا تھا خود کہ ہم معیشت پر بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں آپ کی وجہ سے فرینڈ کنٹریز آئی ایم ایف ناراض جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکل ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ شیفتر پیصد جو قرضے میں اضافہ کری ہے اس کی وجہ سے 6.9 ریلینٹ یہ بڑی اہم آپ کو میں فگر دے رہی ہوں 6.9 ریلینٹ رکیس اسے جملہ سن لیں یہ میرا جملہ سن لیں کہ میں کروس ٹاک نہیں کرتی ان کا جو قرضے بڑھائے ہیں اس کی وجہ سے 6.9 ریلینٹ قرضے کی مد میں جا رہا ہے وہ قرضے کی جو ہماری قصدیں اس میں کوئی شرائط نرم کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ مکر گئے تھے چلیں پوائنٹ شیلہ صاحب آپ کا آگے ذرا انجم صاحب یہ پیپلز پارٹی کی جو تجاویز تھیں مراد بڑھانے کی یا سفری الاؤنس کو بڑھانے کی وہ تو آپ نے مان لیں لیکن جب انہوں نے کہا کہ تنخوادار طبقے پر ذرا ہلکات رکھیں وہ آپ نے نہیں مانا جب انہوں نے کہا جو ریٹیلرز ہیں ان کو ذرا ٹیکس نیٹ میں لے آئے انڈسٹری کو ٹیکس نیٹ میں لے آئے وہ والی شرائط تو آپ نے ان کی نہیں مانیا نہیں جہاں فائدہ ہو رہا تھا وہ تو مان لیا اور جہاں فائدے والا معاملہ نہیں تھا وہ ابھی آپ نے فیلال اس کو ڈیلے کر دیا ایسی بات نہیں ہے جی کہ نہ ہی اتنی زیادہ کتنخواب بڑی ہے نہ اتنی زیادہ پیپل پارٹی کو فسلٹی ملی ہے یا کسی اور پارلیمنٹریوں کو فسلٹی ملی ہے تو کیابنٹ کو کوئی ممبر ترخواہ نہیں لے رہا اور اسی طرح جو پارلیمنٹریوں کی بھی خاطرخواہ اتنی اضافہ نہیں ہوا یہ دیکھیں کہ جس طرح مہنگائی ہے اس طرح ظاہر ہے سارے بھی پارلیمنٹریوں عرفتی نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وہمی منڈیٹ تو ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ جب اسمبلی میں آتے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے جیسے باقی لوگوں کو مرات دیتے ہیں تقریباً ہمارا جو بائیس کے لئے برابر ہمارے ہیں میں نے اس کی جو ہوتی ہے مرات اس کے بائیس کے لئے برابر ہوتی ہیں تو یہ اتنی زیادہ مرات نہیں ہے لیکن جو آج جو ہم سارا پورا پاکستان سفر کر رہا ہے لیکن چلے انجل صاحب یہ اتنی زیادہ نہیں ہے بہت تھوڑی سی مرات ہیں لیکن جو اس وقت پاکستان کی معاشی سیچویشن ہے کیا یہ مرات پاکستان کی ایکانومی پر ایک بوجھ کی صورت میں پاکستان کی ایکانومی متعمل ہے ان ساری مرات کی کیونکہ قربانی آپ لوگ عوام سے مانتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا حجہ بجٹ نہیں ہے لیکن ان حلاعات میں کسٹن پیچھا وہ کرز لگا کہاں ہے کہ لگا ہوا نظر نہیں آتا یہ ان کی سارے وہ سوشل میڈیا پر سارے پیسے نے لگا دیئے اپنی ایڈویڈائیز کرنے میں ملک کو کیا دیا اور آج جو ہم سارے سفر کر رہے ہیں دیکھیں کیا ملک کی دو 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 ستارہ میں یہی کوئی پوشن تھی کیا دو 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 اٹھارہ میں پاکستان کی یہی پوشن تھی پاکستان تو بڑی تیزی سے ان کا شپٹر کلوز ہو گیا تھا اب اس کے بعد پورا دو ہزار دو ہزار بائیس گزرا دو ہزار تیز گزرا یہ بجھٹ جو کل سے نافذ ہوا ہے ذرا بتائیے کہ عوام کے لیے اس میں کوئی ایک فیسلیٹی کوئی ایک مراعت عوام کو پینے کا پانی بھی خریدنا پڑ رہا ہے کوئی انفرارسٹرکٹر بھی اس ملک میں موجود نہیں ہے عوام کو آمن و آمان کے بھی ایک عجیب خطرات لہاق ہیں باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سٹریٹ کرائم سنیچنگ جو ٹیکس پبلک دے رہی ہے اس کے بدلے اس کو فیسلیٹی کیا مل رہی ہے دیکھیں ابھی تو ایسے علاقات ہیں کہ آئی ایم ایف کا پریشرم پر موجود ہے اور ملک کی کامی کی جو علاقات ہیں جب یہ انہوں نے لوگوں نے امت چھوڑی اور ابھی میری بہن شاہ اللہ رضا نے آپ سے بات کی کہ یہ تو ملک کو ڈیفال میں کر کے جا رہے تھے یہ تو ایک بین الاقوامی میدہ جو آئی ایم ایف سیسا اس کو سبتات کر کے جا رہے تھے انہوں نے انٹرنیشنل معیدوں کے مزاق سمجھا اور آج اسی وجہ سے جب آپ ایک معیدے پر پورا نہیں اترتے تو ظاہر ہے آپ پر شک کا رجانہ پر آتا ہے اور آپ پر دوسری قوم اعتماد نہیں کرتی کیونکہ وہ معیدے امران خان نے یا کسی اور لیڈر نے نہیں کیے تھے وہ پاکستان نے کیے تھے اگر پاکستان کی قوم اس معیدے کو وہاں نہیں کرتی تو اس طرح ہے آپ کے جو اعتماد ہوتا ہے وہ اس کو شیک ہوتا ہے اس وجہ سے سخت شرائط آئی ہے میں اپنے آپ پر لگائی ہیں اگر یہ ان کے تھوڑی بھی دانت سوزی پی ٹی آئی میں جب کی قومت ان کی آئی تھی بروقت کرزے جو لے لیتے آپ ملک کی حالات نہ ہوتے جہاں سے لیکن اللہ علاق شکر ہے کہ ہم نے اس دور میں بھی پاکستان کو ڈفار سے بچایا پاکستان کو گریر لسٹ سے نکالا اور آج بھی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دوزار سولہ میں ہم نے آئی ایم ایف سے نجات اصل کر لی تھی آئی ایم ایف سے دوبارہ لے کر کون آیا لیکن میں آج بھی انشاءاللہ اپنے پارٹی سے اپنے وزیراعظم پاکستان یا شہباز شیف صاحب سے یہ امید کہتا ہوں چھیک ہے چھیک ہے اس بجت سے عوام خوش نہیں ہے اپوزیشن بھی خوش نہیں ہے اتحادی جماعتیں بھی خوش نہیں ہیں جو حکومت کے اپنے بھی رہانوما ہیں چند ایک وہ بھی اس پر تحفظات کا اظہار کرنے تو اب اس میں آگے بہتری کیسے آئے گی خاص طور پر جب تک اپوزیشن کو نہیں آن بورڈ معاملات میں چونکہ ایک جو عدم استحقام ہے سیاسی ماحول میں وہ کس طرح سے پھر ختم ہوگا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتوکا ہی سے آگے بڑھائیں گے ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خشاندیت کہیں گے شہاللہ رضا صاحبہ ندیم قریشی صاحب انجو مکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو شہاللہ صاحبہ ظاہر ہے وہ جو الیکشن کیمپین ہوتی ہے اس وقت کے بینہ جب ہم یاد کر رہے ہیں نون لیگ کے بھی پیپلز پانٹی کے بھی دیگر جماعتوں کے بھی تو کوئی دو سو یونٹ بجلی فری دے رہا تھا کوئی تین سو یونٹ فری دے رہا تھا اور آج یہاں تو مہنگے داموں لوگ نہ صرف بجلی خریدنے پر مجبور ہیں ہر ایک چیز پر انڈیریک ٹیکسز دے رہے ہیں ڈیریک ٹیکس جو انکم ٹیکس کی مد میں کٹ رہا ہے وہ الگ ہے کہیں کوئی سمت معاشی طور پر ایک بہتر نظر آ رہی ہے آپ کو اس حکومت کی ابھی تک جو یہ ٹائم گزر ہے چونکہ آپ سب سے عام اتحادی ہیں اس حکومت کی پرفارمنس سے مطمئن ہے میں آپ سے یہ بات کروں گی میں ایک بات کروں گی دیکھیں حکومت سمیت ہم سب کو ایف پی آر کی کارکردگی پہ سوال تھا میرا اور انجم کا یہ کام نہیں نا پی ٹی آئی کے بندے کا یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے بندے کا کہ وہ جا کے ٹیکس نیٹ بڑھائے یہ کام ہے اداروں کا کہ وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کریں اس پہ سب نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ آپ ریٹیلرز اور سنتکاروں کو اور باقی کراچی کے علاوہ بھی باقی بائیس لاکھ جو دکاندار ہیں ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کر کیوں نہیں آئے زراد کے شعبے کو ریل سٹیٹ سیکٹر کو بھی سمیت کرنے نہیں اس پہ ہمیں کچھ ہزاروں میں تعداد بتائی ہے اب جو بات ہے وہ یہ ہے آپ نے مجھ سے جو بات کی تین سو یونٹ بجلی کی دو دیکھیں ہم حکومت کے حمایتی ہیں ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں ہماری حکومت ہے سندھ میں اور وہاں پہ ہم نے سولر پینلز اور سولر چیزیں دینے پہ کام شروع کر دیا ہے اور ہم واحد صوبہ ہے جو اٹھارویں ترمیم کے بعد اٹھارویں ترمیم سے پہلے صوبے صرف پچاس میگا وارٹ اپنی بجلی بنا سکتے تھے اٹھارویں ترمیم کے بعد ہم صوبے کی سطح پر نیشنل گرٹ کی الگ سب سے زیادہ بجلی بنا رہے ہیں سو میگا وارٹ ہم نوری آباد سے کراچی کو دے رہے ہیں اس کے علاوہ تھر میں جو ہماری بجلی بن رہی ہے جس میں کبھی کسی حکومت نے ہماری مدد نہیں کی اس کو ہم فیصلہ باد کی انڈسٹریز میں دے رہے ہیں تو ہم نے اپنے منشور کے حساب سے جہاں ہماری حکومت ہے وہاں کام شروع کیا ہے میں آپ سے جو ایک بات کہہ رہی تھی کہ جب ہم سکس پوائنٹ نائن ٹریلین تو ہمارے لیے یہ بڑے تکلیف کی بات ہے کہ ہماری یہ کریڈیبلیٹی ہو گئی کہ اگر ہم اتنا قرض دیں گے تو ہم کوئی سوشل ویل فیر کا پریگرام نہیں شروع کریں گے ایک بی آئی ایس پی ہے جس کو بڑھایا گیا ہے اگر اتنا ہمیں قرضہ نہ لوٹانا ہوتا میں نون لیگ کو سراؤں گی کہ ایٹی سیون بلین ان کے دور میں قرضہ بھی اترا ہے ریمی ٹینسز بھی بڑے ہیں اور ٹھیک ہے مہنگائی نیچے آئی ہے لیکن مہنگائی ہے اس وقت پوری دنیا میں بھی ہے اور ہمارے ہاں جو ہمارا بجٹ ہے جس طرح کا کیونکہ ہم مجبور ہیں اس سے بھی مہنگائی بڑے ہیں لیکن اچھے اقدامات بھی ہوئے ہیں ٹیک سٹائل کی ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے میں نے کہا کہ ایٹی سیون بلین قرض بھی اترا ہے لیکن کچھ ظاہر ہے کہ مسائل ہیں اس مسائل کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ پوری دنیا کے سامنے بلکل بے بس ہو جائیں اور اس کے بات کہیں کہ یہ جو نئے لوگ آئیں انہوں نے کرنا تھا رہی بات آپ تو نئے نہیں ہے نا آپ تو یہ دو ساتھ پر آنے ہو حالکہ ان کے ساتھ سب لوگ ایک پیچ میں تھے اب یہ بھی مجھے بتائے گا کہ جو سولر پینل والا بھی آپ نے بتایا ہم نے صرف ایک کام کیا ہے یہ کب تک مکمل ہو جائے گا کب سے فری بجلی دینا آپ لوگ شروع کر دیں گے سندھ میں تو شروع ہو چکا ہے بی آئی ایس پی کے تحت جو لوگ ہیں ان کو سولر پینلز اور سولر بلب اور سولر فین دیے جا رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی اننون لیک پی ٹی آئی ان کے اپنے اپنے منشور ہیں جہاں جہاں ان کی حکومت ہے ان کو کام کرنا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ سولہ مہینے تو آپ نے ان سے یہی بات کی ہے جہاں تک بات ہے مفتا صاحب کی کہ ان کے اختلافات تھے تو مفتا صاحب اپنی پارٹی بنا چکے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس پر قیل کر پاتے لیکن وہ لوگوں کو قیل نہیں کر پائے آپ کے ہاں بھی تو یہ ہوا تھا کہ آپ بہت امپریس تھے اسد عمر سے لیکن اسد عمر کچھ نہیں کر پائے پھر آپ حفیظ کو لائے پھر آپ اس سے بھی امپریس تھے وہ بھی نہیں کچھ کر پائے پھر آپ پتا نہیں کس کس کو لائے میں جب تک ندیم صاحب کی طرف جاتا ہوں میں واپس بھی آپ کی طرف زیر آتا ہوں تو ندیم قرشی صاحب یہ اس وقت بجٹ سے ہر ایک آدمی پریشان ہے چاہے وہ حکومت میں شامل جماعتیں ہو اپوزیشن ہو عوام ہو کوئی بھی بزنس کمیونٹی میں کوئی ہو ایک عام آدمی ہو لیکن ہم ایک انٹرنل لڑائی پاکستان تحریک انصاف میں دیکھ رہے ہیں فواد چودی صاحب آتا ہے وہ کس طرح کہ انہوں نے القاباد سے نواز آئے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا علی زیدی صاحب آ کر اپنی باتیں کر رہے ہیں یہ پرانی لوگ کو آپ کو جماعت میں لینا ہے نہیں لینا اس کا فیصلہ تو پہلے سے ہونا چاہیے تھا یہ کیا اس وقت اندر کھشری پک رہی ہے عوامی ایشوز کو چھوڑ کر اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنی اندرونی سیاست میں مصروف ہے آپ سب اگر آپ مجھے پروپر ٹائم دی ہے بات کرنے کا پھر تو میں بات کرتا ہوں اور اگر آپ نے کف کا موقع دیا ہے شہلال رضا صاحب آتا تو پھر مجھے بات بنا کرنے سے چونکہ آپ نے ان سے کہا جیسے وہ ان کو خانسی ہوئی آپ نے کہا آپ بات کر لیں مکمل آپ کے پاس ٹائم ہے آپ بات کریں آپ کے بعد منجم صاحب کے پاس آپ سجھ انٹرپٹ کرتے ہیں جو میرے دونوں موصود صاحبان جتنے مرضی جھوٹ کے نشتر چلا لیں یہاں لوگوں کو بے بکو کرالیں آپ روپتے نہیں ہیں ان کو آپ نے اور میں نے اللہ کو جواب دی رہا ہے بھائی یہ وقت بزر جائیں گے ابھی میری بہن نے کہا جی سندھ پہلا صبح ہے جو بجلی بنا رہا ہے اور انچہ نے میکا پورٹ بجلی بنا دیا آپ کشمور سے شروع کریں آپ تو سندھ میں بیٹھیں اگر کشمور میں جاکباباد میں کندھ کوٹ میں شہدادپور میں اچھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لو مجھے پکٹ لیچے گا یار یہ تیری پر بیٹھ کر اسلام آباد کے لوگوں کو امپریس کرتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی سے ہٹ کر جھوٹ بولتے ہیں ابھی انہوں نے کہا گا جی تحریکی انصاف کے فنانس منسٹر نے کہا جی ہم نے بروندی سن کے بچائی ہیں میرے کان پاں گئی یہ فکرہ سون سون کے مجھے ذرا کوئی ایک کلپ سنوا دیں کہ تحریکی انصاف کے کس فنانس منسٹر نے یہ کہا تھا میرے نمبر پر بیج دیں ورڈ سیپ کرتے اگر ابھی نہیں مل رہا میں چوبیس گھنٹہ کا ٹائم دیتا ہوں شایلہ رضا صاحبہ کو مجھے یہ فکرہ یہ اسٹیٹمنٹ بھیجتے ہیں میں اسے آپ کے پرگرام میں مدد کروں گا دوسری بات یہ ہے ابھی انجوم اکیل صاحب نے کہا جی پاناما سے بات شروع ہوئی اکام اوے بات آگئی بھائی یہاں تو فارم فورٹی فائیب سے بات شروع کہ فارم فورٹی سیفن فائیب آگئی ہے آپ کب تک اس شخص پر جس پر آپ نے ایک سو اسی مقدمات ڈال دی ہے ملپاڈ ڈال کر اپنے آپ کو لوگوں سے بچاتے رہیں گے اب یقین کریں وہ میں ہوں انجوم صاحبوں شایلہ صاحبہ ہوں ہم پبلک ریپریزنٹیو ہیں فورٹ لے کر منتقل ہو کر یہاں آئے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر فورٹ کے بھی آئے ہوئے ہیں لیکن عمومی طور پر اسمبلیز میں وہ ہی لوگ ہیں جو فورٹ لے کر آئے ہیں آپ کو پتا ہے لوگوں میں کتنا رہ جائے ہیں وہ شخص جو اس پار فرق جلائی کے بعد جس نے گھر پر بجلی کے بل آئے ہیں ایٹم بم کی طرح سے بجلی کے بل آئے ہیں چھے سو یونٹ کا بل چونتیس ازار پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ صرف الیکٹرسٹی کا بل لے اور الیکٹرسٹی کے بل پر آپ مختلف ٹیکسز کی صورتحال دیکھیں گے آپ چلال ندیم صاحب یہ بل تو ایک مہینے بعد آتا ہے ابھی جب پہلی جوڑائی کے بعد لوگ مارکٹ جائیں گے دودھ کا ڈبا خریدنے جائیں گے تو ایک ایک ڈبے پر ایک ایک کلو پر کوئی نوے نوے سو سو روپے کا اضافہ ہو چکا ہے جبکہ وہ ہم نے وہ ساری پروڈک پرانی ہیں پاکستان کی عوام نے ان لوگوں کو حق حکمرانی جس طرح سے بھی انہوں نے لیا چلیں دنیا میں تو یہی معلوم ہے نہیں کہ یہ پاکستان کے حق پران ہیں پاکستان کے لوگوں کو تو پتہ ہے اس آرو کو پتہ ہے جس نے نتیجہ مرتب کیا ہے اس صحابی کو پتہ ہے جس نے سارا الیکشن کور کیا ہے ان کو خود پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن کیا یہ کب تک یہ چھوٹ کے پلندے لوگوں کو سنا کر ایک شخص پر الزامات لگا کر یہ بچتے رہیں گے ان کا کام نہیں تھا تو یہ سارے کٹے ہیں مجھے تو بلاول زرداری صاحب نے کہا الیکشن فیضری دوہزار چوبیس والے الیکشن کی جو کمپیئن تھی تو بلاول زرداری صاحب گلہ پھاڑ پھاڑ کر پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ پاکستان کی معاچی تباہی کا ذمہ دار اس حق دار ہے میں آپ کو دس ہزار کلپ ان کے بیجتا ہوں ہر جلسے میں ان کا ٹارگٹ شاباز شریف تھے اور اس حق دار تھے آپ کیسے یہ ریورس جا رہے ہیں ان کو تو چاہیے تھا یہ سارے پاکستان کے بقول ان کے سنجیدہ لوگ ہیں یہ محبے وطن لوگ ہیں یہ تجربے کار لوگ ہیں ان کا تجربہ یہی کہتا ہے کہ لوگوں کو موت کی چکی کے لاغے قریب گھڑا کر دیں لوگوں سے جینے کا ہاتھ چھین لیں یہ حق یہ قرآن ہے جو اپنے پریولیج بڑھانے کے لیے ان کے پاس پندرہ سو توجیحات ہیں اور ایک غریب کا جس کا دو سو یونٹ بجلی کا بل ہے دو سو یونٹ جو سرف کرتا ہے اس کا بجلی کا بل ہے 3800 رپے جس کا دو سو ایک ہوتا ہے اس کا بل ہے ڈو ہزار رپے کوئی پوچھ سکتا ہے لیکن مجید صاحب یہی اگر وہی ہم آپ کے دور میں واپس سلے جائیں تو یہ جو اضافہ ایک دم پرسنٹیج وائز صاحب نے آیا تھا یہ 2019 سے ہی ہونا شروع ہوا جب آپ کی جماعت کوئی چھے سات ماہ ہو چکے تھے ایک دم سے مہنگائی میں بھی تیزی آئی ہم نے بجلی کے اگر آپ کی یہ بات درست ہوتی تو پاکستان کی عوام آٹھ فروری کو ووٹ کے ذریعے ان کو ریجیکٹ نہ کرتی تاریخ میں کسی پلٹیکل پارٹی اگر وہ اپریل 2022 میں انہوں نے ایک ایسی سیاسی غلطی کر دی جس کی ویسے آپ سیاسی طور پر دوبارہ زندہ ہو گئے ورنہ پاکستان تاریخ انصاف اگر اپنی مدت پوری کرتی تو نتیجہ کیا آنا تھا یہ آپ کو ہی بہتر پتہ ہوگا اس وقت جو ایک عام آدمی کی حالت ہے یہ ہر ڈویجنل ہرپورٹر میں بلاول ہاؤسی سیاسی غلطی ہے ایون فیلڈز کے محلاب سیاسی غلطی ہے پاکستان کی تمام جو شگر میلز کا کنٹرول ہے وہ ان کے پاس ہے یہ سیاسی غلطی ہے پاکستان کا سارا ریل سٹیٹ کا بزنس یہ ہے اور ان کے اتحادی کرتے ہیں یہ سیاسی غلطی ہے پاکستان کے سارے بسائید پوری قوم کے جو ضرور سے بھارہ تیرہ ریل ڈالر چلیں میں واپس آپ کی طرف زیادہوں جی شیلت صاحب آپ کچھ ایک جملے میں کہہ دی جائے گا پر چکے انجیم صاحب کی ٹرنے میں زر ان کی طرف چلے جائے دیکھئے مجھے کھانسی بھی آگئی تھی اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عام آدمی کی تنخواہ جب ان کے دور حکومت میں سندھ نے پچیس ہزار منیمم ویج رکھی تھی تو یہ لوگ اس وقت بھی بہت مہنگائی تھی یہ اس وقت کورٹ میں چلے گئے تھے اور کورٹ تو ان کا تابع تھا تو وہ انہوں نے چیلنج کر دی تھی ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں ان سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں اقل پتہ نہیں کہاں رکھے آتے ہیں یہ لوگ اتنا بڑا پروجیکٹ ہمارا تھر میں ہے جس میں نہ ان کی حکومت نے پیسہ لگایا نہ نواز شریف ساتھ کی کہ وہ نیشنل گرڈ میں جاتی ہے ہمارے پیسوں کی بجلی پیسل آباد میں تقریباً سات سو سے زیادہ میگا وارڈ جا رہی ہے اور میں نے یہ کہا کہ ایک نوری آباد میں ہمارا پاور پروجیکٹ ہے جس سے کراچی کو سو میگا وارڈ مل رہے ہیں بھائی آپ کے صوبے میں جہاں آپ کی دس سال سے زیادہ گورنمنٹ ہے وہاں سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے سندھ میں اور بلوچستان میں اس لیے کہ اس میں مسائل ہیں لائن لاؤسز ہیں بہت کچھ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا اگر بات کر رہا ہے تو آپ بس اس کو برا اس کو برا اور اس کو جھوٹ ثابت کریں آئیے میں آپ کو ٹکٹ دیتی ہوں آئیے میں آپ کو ٹکٹ دیتی ہوں آپ کو تھر لے جاتی ہوں لگائیے کوئی دس سال میں ایسا پروجیکٹ تو سوچ سمجھ کے بات کریں ہم نے اپنے دور میں وہ تک کام کر ڈالے جو فیڈرال سبجیکٹ دریہ پر پل بنایا ہے ہم نے یہ فیڈرال سبجیکٹ ہے ہم نے ٹرانس میشن لائن بچھائی ہے ہم ان کے دور میں سندھ کے اندر جو فیڈرال اور پروینشل پروجیکٹ سے وہ بند ہوئے جو فیڈرال پروجیکٹ سے وہ بند ہوئے کہ فور کے منصوبے کو انہوں نے کہا ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں کر کے میں بھی ایک فضول باتوں کا وقت کھڑا کر سکتی ہوں لیکن آپ آپ آگے بڑھنا ہے نا زہرہا آپ اس بیان کو بھی جھٹلا دیں گے آپ اس بیان کو بھی جھٹلا دیں گے کہ زہرال اسلام نے کیمپین چلاتے وقت کہا وہ کلپ بھی آپ جھٹلا دیں گے کہ ان کو ہم تھرڈ آپشن کے طور پر لے کر آئے تھے تو آپ تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے تھرڈ آپشن ہے چلیں اب ہم ماضی میں اگر جائیں گے تو پھر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں اُلج جائیں گے تو اب انجو مکیل صاحب نہیں اگر یہ ایسی باتیں کریں گے نہیں نہیں بلکل اس کا تو کلپ سے دوں گی اور یہ تو اون ائر کہا گیا تھا کہ مہیشت پہ بم بچھا کے گئیں مہیشت پہ بارودی سرنگیں اگر یہ ٹیو ہی نہیں دیکھتے صرف فضول باتیں کرتے رہے چلیں وہ کلپ آپ بلکل صحیح ہے کہ کہیں سے ارینج بھی ہو تو آپ ان کو بجھوا دیے گا بنجم صاحب عوام کے ریلیف کے لیے آگے عوام کو تھوڑا سا خوشحال کرنے کے لیے کوئی پلان آپ کی حکومت کے پاس ہے چونکہ یہ تو ابھی عوامی ریاکشن آنا ہے جب لوگ مارکیٹس میں نکلیں گے جب لوگوں کی اگلی تنخواہیں آئیں گی انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا گیا اس بجھٹ میں تو کوئی پلان آپ کے پاس ہے ورنہ پھر آپ کو اس کی سیاسی خیمت بھی ادا کرنی پڑ سکتی ہے دیکھیں جی ہم نے پہلے بھی پندرہ مینے کی حکومت کی سیاسی خیمت ہم نے ادا کی ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفار سے بچایا گری ریسن لکالا لیکن اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے ملک ڈیفار نہیں ہوا آج بھی اگر ہماری سوچ دن کی کارکرگی دیکھیں اور ان پی ٹی آئی کی سوچ دن کی پہلے دن کی کارکرگی دیکھیں تو آپ کو واضح فرق نظر ہے کہ ہم انشاءاللہ پازیٹیولی آگے جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے لوگوں کو ان کی طرح جو زبانی نیرے نہیں لگانے ہم آپ کو پچاس لاکھ گار دیں گے دو کھوٹ نوگیاں دیں گے ہم عملی طور پر لوگوں کو روزگار پر لگائیں گے ہم نے بقیدہ پلان بنائے ہیں اب ہم لوگوں کو سکل دیں گے لوگوں کو آئی ٹی ایکسپرٹ بنائیں گے لوگ دیکھیں گے ہم اپنی بینوں بیٹھی ہیں جو گروں میں بیٹھی ہیں ان کو گھر میں بیٹھے روزگار دے کر آنجم صاحب یہ کب ہوگا یہ شروع ہو چکا ہے یہ شروع ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ اب اس گزشتہ سو دن میں ہماری آئی ٹی کی تین بلین ڈالر سے اوپر چلی گئی ہے تو ابھی سوڑا سا ٹیم آپ نے آپ ایک ساتھ میں آپ کو پازیٹیو اشارے ملے گئے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام مطمئن ہوگی کہ ان کی ایک عمر ایک ایسے عطوں میں ہے جو انشاءاللہ ان کی مستقبل کی نصر و ذمہ دار ہے بلکہ کوشی کر یہ دن رات کہ ہمارے لوگوں کی تقدیر بدلے اگرچہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ بجٹ اتنا مسالی نہیں ہے لیکن موجودہ علاہات کے مطابق بہت بہتر بجٹ ہے چلیں حکومت خود ہی ایڈمنٹ کریے کہ مسالی بجٹ نہیں ہے لیکن چلیں اگلے بجٹ میں آپ لوگ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے مندیم صاحب انٹرنیٹ کنیکشن کی ویسے آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی وہ بھی مکمل کر لیے گا اور اب یہ بھی بتائیں کہ جو انٹرنل آپ کی جماعت کی جو پولٹک سل رہی ہے یہ اس سے باہر آنا ہے نہیں آنا یہ جو لوگ آ رہے ہیں دوبارہ ان کو شمولیت دی جائے گی نہیں دی جائے گی ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوئا ہے پارٹی میں دیکھیں میں گزارش کروں پاکستان تحریک انصاف ایک پرٹیکل پارٹی ہے اور کسیاتی جماعتوں میں آج کے جو اہل اعتدار ہیں ان کے ایجنڈے کا جزد یہ بھی ہے کہ عوامی جو تکالیف ہیں عوامی جو ایشوز ہیں پبلک بیلٹر کے جو کام ہیں وہ ان سے ہونی رہے تکالیف حال ہونی رہی یہ اب چاہتے ہیں کہ اس ایجنڈا ہمارا یہ ہو کہ ہم تحریک انصاف کو ٹارگٹ رکھیں یہ ساری ان کی ہماری جو جماعت کی جو نیگیٹیوز ہیں بقول ان کے وہ انڈر ڈیویٹ رہے تاکہ لوگوں کی توجہ اصل جو ایشوز ہیں ان سے ہٹی رہے تحریک انصاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہی تحریک انصاف کے لوگ تھے جنہوں نے آٹھ فروری کالیکشن لڑا اور آٹھ فروری کے جو کالیکشن کے نتائج ہیں جو لوگ آپ واپس آنا چاہ رہے ہیں جو فواد چودری صاحب یا علی زیدی صاحب جو چلیں کھل کر اظہار نہیں بھی کر رہے کہ ہم پارٹی میں آنا چاہتے ہیں لیکن اب وہ میڈیا پر آنا شروع ہیں الزامات آپ کی خیادت کے بارے میں لگا رہے ہیں کہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ لیڈرشپ جیل میں ہی رہے یہ ان لوگ لوگ کے بارے میں کیا فیصلہ ہوئے یہ غلط کہتے ہیں جھوٹ گھوٹتے ہیں ان کو تھوڑا سا تھوڑا سا ان کو حیاء کرنا چاہیے ان لوگوں کو اگر انہی یہی لوگ ہم لوگ ہی چاہتے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ جیل میں رہے تو پھر کیا یہ کھڑے تھے عمران خان کے ساتھ جب عمران خان اس تکلیف پہ تھے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی باتیں مناسب ہیں جو لوگ پارٹی کو ان حالات میں کہ ہر طرح کی ہر طرح کی صحبت ہر طرح کی تکلیف ہر طرح کی سابش کا ہم مرکز ہیں ہمیں ہر طرح کی تکلیف سے ایزہ پہنچائی جا رہی ہے ہمارے ورکرز پہ پنجاب میں ہم کوئی اعلان کرے پنجاب میں ہم لوگ اکٹے ہو کر چودہ اگرز پہ پاکستان کا پرچم نہیں لہرہا سکتے تئیس مارچ کا ہم پروگرام نہیں کر سکتے قرارتہ دے پاکستان کا ہر پروگرام کے سے پہلے وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر حالات بہتر ہوتے ہیں نہیں ہوتے انجو مکیل صاحب ندیم قریشی صاحب شاہ اللہ رضا صاحب موجود تھی اسے کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیئے اللہ حافظ